مجھے آپ سے آپ کے قریب ہونے سے آپ کے پاس ہونے سے خود بڑی محبت ہے چاہت آپ کی منتوں کو خود اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کی یادیں ہر وقت مجھے گھیرے رکھتی ہیں میں آپ سے جدا نہیں ہوں آپ کی یادوں کے جرمت میں رہتا ہوں صبح و شام میں آپ کیلئے اداس رہتا ہوں آپ سے فیزیکلی ملنا چاہتا ہوں درتی میں آپ کے جرمت میں ہونا چاہتا ہوں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ سے بل مشافہ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں ہم مجلسی کی تپش آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ سے دینا چاہتا ہوں مگر اللہ رب العزت نے میرے کندوں پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے میں اس کو بہت سراحت کے ساتھ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اللہ کے اذن اللہ کے عمر اللہ کی توفیق کے ساتھ علمی کام ہے تین تفسیریں ہیں جو میں نے لکھی ہیں لکھ رہا ہوں کمپلیٹ کر دی ہیں ریوائز کر رہا ہوں ان کا مراجعہ ہو رہا ہے کوشش ہے کہ پہلی تفسیر پورے تیس پاروں کی اس سال کے انڈ پر یہ اگلے سال میں چھپ جائے پھر اس کے بعد دوسری تفسیر میں چھپنا ہے پھر اس کے بعد ایک تیسرا وقت الگ الگ حصے ہیں یہ پتیس جلدوں کا کام ہے پھر صحیح بخاری کی ایک شرعہ کا کام ہے وہ بھی پتیس جلدوں کا کام ہے علم کا ایک زخیرہ اور خزانہ ہے مجھے احساس ہے کہ اس کو اللہ کی توفیق سے میں نے مکمل کرنا ہے اور اس صدی کے کام میں اگلی کئی صدیوں تک نسلوں کی رہنمائی کرنا ہے اسے اس صدی میں مکمل ہونا ہے اور میں اس صدی کے اختیطان تک تو زندہ رہنے والا نہیں ہوں جتنے سال میری زندگی کے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس صدی کے لیے جو کام میرے زندگی میں لگایا گیا جس نے آئندہ کئی صدیوں تک روچنی دینی یہ مکمل اللہ کی توفیق سے کرنا یہ حال یہ موجودہ زمانہ پچھلی صدیوں سے کٹ گیا ہے میں نے ماضی کو حال سے بھی جوڑنا ہے علم کے باپ میں اور مستقبل تو بلکل کٹا رہے گا کٹے پتنگ کی طرح اس کی کوئی جگہ نہیں ہوگی پھر اس مستقبل کو بھی ماضی سے جوڑنا ہے اس علم کا ایک رابطہ قائم کرنا ہے وہ ہستیاں جنہوں نے دین کی تجدید کی اسلام کا احیاء کیا روحانی کائنات بسائی لوگوں کی روحوں کو آباد کیا حضور کے پیغام کو عام کیا اور امت کے ظاہر و باطن کو سہراب کیا ان ہستیوں کے اکس آپ تک پہنچانے ہیں آپ کی آگوں کو دکھانے ہیں اور ان اگلی نسلوں کو جنہیں کوئی یہ بات یاد کرانے والا بھی نہیں رہے گا اس یاد کو آگے پہنچانا صرف اس لیے آپ سے دور بیٹھا ہوں کہ وہ جو اگلی نسلیں ہم سے بہت دور ہیں وہ ذمہ داری ان کے لیے بھی نہیں بھا جاؤں پھر وہ پڑھیں گے روشنی لیں گے ریسرچ کو آگے بڑھائیں گے نسل در نسل زمانہ یہ کام ان کی رہنماری کرے گا اس سمداری کا احساس مجھے ہلنے نہیں دیتا کہ شاید وہاں آؤں آپ کی محبتوں میں ایسا گھر جاؤں گا کہ میرے پاس وقت نہیں بچے گا اس کام کی تکمیل کا اس لیے میں آپ سے دوری کا جو درد ہے اس کو برداشت کرتا رہتا ہوں شاید تھوڑا وقت اور لگے انشاءاللہ تکمیل ہو جائے میرے سر سے میرے شعور سے بوجھ اتر جائے گا کہ ذمہ داری میری ادھوری نہیں رہ گئی میں فرحت اور شادوانی کے ساتھ کرے انشاءاللہ اللہ نے تفیق دی آپ کے ساتھ آؤں گا آپ کے ساتھ بیٹھوں گا ہر ہفتے ایک مجلس ہوگی سب سے ملوں گا اللہ رب العزت آپ کو سلامترک میں چاہتا تھا کہ میں اپنے اندر کے جذبات آپ کا پہنچا ہوں اللہ پاک آپ سب کو سلامترک